اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اپنے چینل آل فون فکس پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل سے ایک اور پارسل ہمارے پاس آیا یوٹیوب کے ذریعے لاہور سے یہ پارسل ہمارے پاس آیا ون پلس ایٹ اویس دلشاد بھائی نے ہمارے پاس بھیجا ون پلس ایٹ کی اوریجنل سکرین چینج کریں گے ہنڈرڈ پرسنٹ پیور اوریجنل سکرین چینج کریں گے تو اس کی ایل ایٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں ڈیمیج ہے لائن ہے اس پینل میں تو تقریباً پانچ منٹ کی ویڈیو ہے ویڈیو مکمل واج کیجئے مکمل پروسس طریقہ کار آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ون پلس ایٹ کا پیور اوریجنل پینل کس طریقے سے چینج کیا جائے گا مکمل پروسس طریقہ کار آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آئیں چینج کرتے ہیں سکرین ون پلس ایٹ کی یہ ہے میرے ہاتھ میں آپ جو سکرین دیکھ رہے ہیں ہنڈرڈ پرسن پیور اوریجنل ون پلس ایٹ کی سکرین ہے یہ ہم اس موبائل پہ لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے بیک گلاس کھولنا ہے سپریٹر مشین پر ہم نے موبائل کو بیک سائٹ سے رکھ دیا ہلکہ ہلکہ ہیٹ کیا اب اس کڑک پیپر کی مدد سے بیک گلاس کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ہم کھولیں گے اس کا جو بیک ہے یہ شیشے کا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کھولنا ہے ہم نے کہ کریک وغیرہ نہ ہو جائے تو الحمدللہ بالکل صحیح سلامت بیک گلاس اتر گیا ہے بیک گلاس کو سائٹ پر ہم نے رکھ دیا اور اب اوپر مدر بورڈ کے سائٹ کے تمام سکرو کھول لیتے ہیں مدر بورڈ کے سائٹ کے تمام سکرو کھول گئے پلاسٹک کا جو کور تھا مدر بورڈ کے اوپر یہ ہم نے اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیا نیچے چارجنگ والی سائٹ کے تمام سکرو کھول لیتے ہیں تمام سکرو چارجنگ والی سائٹ کے بھی کھول گئے اور یہاں جو پلاسٹک کا کور تھا اسے بھی سائٹ پر رکھ دیا اب بیٹری کی ریبن کو ہم نے ڈسکنیکٹ کر دیا اور نیچے جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریبنیں یہ ساری بھی اس کارڈ سے ہم ڈسکنیکٹ کریں گے اور یہ سم ٹرے کا کارڈ ہے یعنی کہ ساری ریبنیں ہم نے اس سے ڈسکنیکٹ کی سم ٹرے کو باہر نکالتے ہیں اور سم جیک کے اس پورے کارڈ کو ہم نے باہر نکالنا ہے سم جیک کا یہ کارڈ نکل آیا اور نیچے سکرین کی ریبن کنیکٹ ہے اسے ہم نے ڈسکنیکٹ کر دیا اب ڈیمیج سکرین کو ہم ہیٹ کریں گے فرنٹ والی سائٹ سے اور باہر نکالیں گے فریم سے باہر اس کا فریم جو ہے میٹل کا ہے ہلکا ہلکا ہم نے سپریٹر مشین پر رکھ کر اسے ہیٹ کر لیا اور اب اس کڑک پیپر کی مدد سے ڈیمیج سکرین کو باہر نکالیں گے اور فریم کی صفائی کریں گے تو بہت بہت شکریہ ایویس دلشاد بھئی آپ نے ہم پر اعتماد کیا اور اپنا اتنا قیمتی موبائل ون پلس ایٹ ہمارے پاس بھیجا سکرین لگنے کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ سکرین چینج کر کے انہیں ٹی سی ایس بھی کروا دیا اور ان تک پہنچ بھی گیا ہے تو فریم کی آپ نے دیکھا ہم نے بالکل صفائی کر دی کلین کر دیا اب گم لگا رہا ہوں فریم پر تو جتنی ضرورت ہے اتنی ہی گم ہم لگائیں گے زیادہ نہیں بھریں گے تو یہ آگئی جناب ون پلس ایٹ کی اوریجنل سکرین پنی وغیرہ جو لگی تھی اس بیک سائیڈ پر وہ ہم نے اتار دی اور سکرین کو فریم کے اوپر بٹھاتے ہیں ریبن کو ہم نے فریم کے اندر داخل کر دیا پھر بڑی ہی احتیاط کے ساتھ نیچے والی سائیڈ سے سکرین کو ہم نے بٹھایا اور اب سکرین کو پورے فریم پر بٹھا دیا ہلکہ ہاتھ چاروں طرف پریس کریں گے تاکہ سکرین اچھے طریقے سے چپک جائے نیچے گم کے ساتھ سکرین کی ریبن کو ہم نے کنیکٹ کر دیا اور بیٹری کی ریبن کو بھی مدربورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اب یہ سم جیک والا جو کارڈ نکالا تھا ہم نے یہاں سے وہ ہم نے لگا دیا اور اس کے ساتھ جتنی چھوٹی چھوٹی ریبنیں کنیکٹ تھیں وہ تمام بھی ہم کنیکٹ کر دیں گے جو ہم نے ڈسکنیکٹ کی تھی فنگر پرنٹ کی ریبن بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے باقی سگنل کی اور چھوٹی چھوٹی جو وائریں ہیں وہ تمام ہم نے اس کارڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں یہاں جو پلاسٹک کا کور تھا اسے لگا دیتے ہیں اور نیچے کے سائیڈ کے تمام سکرو لگا دیتے ہیں نیچے کے سائیڈ کے تمام سکرو لگ چکے ہیں اب اوپر مدربورڈ کے اوپر جو پلاسٹک کا کور تھا وہ بھی ہم نے لگا دیا اور یہاں کے تمام سکرو لگا دیتے ہیں سم ٹری لگا دی اب ہم نے بیک گلاس شپکانہ ہے ترتیب سے جس طریقے سے ہم نے کھولا تھا الحمدللہ اسی طریقے سے اپنا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے بیک گلاس شپ کانے کے بعد آپ کو ون پلس ایٹ کی اوریجنل ایل ایڈی کی کنڈیشن برائٹنس کلر دکھاتا ہوں ون ٹچ پیس میں فنگر ورک کرے گا تھم ورک کرے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل آل فون فکس پر ملتی رہیں گی موبائل ریپیرنگ کے حوالے سے کسی قسم کی آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر پر ویڈس اپ کر سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے کراچی صدر امہ ٹاور میں ہمارے موبائل ریپیرنگ کی شاپ ہے بہت بہت شکریہ ویڈیو آپ نے واج کی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ